بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا ٹیکس اس میں سے ان لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود ادا کرنے پہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کرزوں کی دلدل میں سکت پھسے ہوا ہیں اس کو انگریزی میں ڈیٹ ٹرپ کہتے ہیں مطلب یہ کہ آج ہم کرزیں لے رہے ہیں صرف ان لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود ادا کرنے ہم یہاں کیوں پہنچے ہیں کرپشن اور دوسری ٹیکس کی چوری کی وجہ سے آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اب کرپشن کی کوئی اس کو تو ہم چھوڑیں گے مسئلہ اب ہے ٹیکس کی چوری ٹیکس کی چوری ختم کرنے کے لیے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے اگر گورنمنٹ اور پبلک ملے گی نہیں سار ہم ان کرزوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتے میں آپ کے لیے ایک سکیم لے کے آئے ہوں وہ ہے کہ اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں اور یہ تیس جون تاکہ اس سکیم سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے جو ڈالر رکھے ہیں جو سونا رکھا ہے جو آپ کے باہر احساسے ہیں جو آپ کے بنامی احساسے یا بینک اکاؤنٹس ہیں ان سب کو آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سنیری موقع ہے اور جب تک کہ قوم مل کے گورنمنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہم نے یہ مل کے اس کرزوں کی دلدل سے نکلنا ہے ہم نہیں نکل سکتے ہیں اور میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہوا ہے شوکت حانم میں تو میں نے دیکھا ہوا کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں لیکن دوزار پانچ میں زلزلہ آیا میں نے اپنی قوم کو ایکشن میں دیکھا دوزار دس میں جب سلاب آئے اربو اربو ڈالر کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو لیکن جدر بھی پاکستانی تھے سارے پاکستانیوں نے کانٹریبیوٹ کیا اور ہم نکل گئے اس سے ہم حرام سے نکل سکتے ہیں ہم نے اگلے سال ساڑھے پانچ ہزار ارب روپیہ کٹھا کر لے میرے خیال میں اگر قوم فیصلہ کر لے ہم ہر سال آٹھ ہزار ارب روپیہ سے زیادہ کٹھا کر سکتے ہیں ہمارے مسئلہ حال ہو جاتے ہیں ہم ازاد ہو جاتے ہیں ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مشکلات نہ ایف بی آر کے پاس سارا وہ ڈیٹا آویلیبل ہے اور اگر آپ ایف بی آر کی معلومات ویب سائٹ پر چلے جائیں گے آپ اپنا ڈیٹا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ ہمارے پاس آگئیں میں نہیں چاہتا آپ کو مشکلات اس آپ نہ کرنا پڑے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس مرک کو اس مشکل وقت سے نکالیں موسیقی موسیقی